ہم یہ بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ چھٹ کا تیوہار آ رہا ہے اور چھٹ کی آستہ ایسی ہے کہ وہ جل دیکھتے ہی محلائیں ڈوبکی لگاتی ہیں لیکن ڈوبکی لگانے والا جل کو اور وند کے جریوال اور ان کی سرکار نے کیسا جہریلا بنا دیا ہے ہم آج اپنی ویجٹ میں ایک بار پھر سے اسی جہر کا درسن کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پرکار سے بہت بڑے استر پہ ایک بہت بڑے اپراد کی نشانی ہے ہم ہائیر اتھورٹی کو یہ ساری باتیں بتائیں گے اور ماننے سپریم کورٹ سے بھی نویدن کریں گے کہ دلی سرکار جو جان بوچ کر کے موت پروس رہی ہے بیماریاں پروس رہی ہیں دلی کو اس چھٹ کے پہلے ہم نے اس کا جانچ کیا اور اس کا سنگیان لیا جانا چاہیے دیکھئے یمنا ماں کی جو حالت اروین کیڑیوان نے بنائی ہے وہ آپ سمجھے سیدھا سیدھا انہوں نے یمنا ماں کی حقیقی ہے جو سرکاری آکڑے اروین کیڑیوان نے دیئے ہیں اچلسی کمیٹی کو اس کے حساب سے آج بھی دو سو بیالیس ایمجیڈی وارٹر انٹریٹڈ اس یمنا میں جا رہا ہے یہاں جو ڈیزول آکسیزن ہونا چاہیے پانچ جس میں جیو جنتو زندہ رہ چکے وہ جیرو ہے اور اتنی خطانہ کی ستھی میں ہے کہ کوئی آدمی اس میں ہاتھ ڈال دے تو اس کو کوئی نکو بیماری ہو جائے گی آپ سوچیں جب چھٹکا تو ہار آ رہا ہے یہ میرے بھائی بین جب اس میں سنان کریں گے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اروین کیڑیوان نے سیدھا سیدھا دلی والوں ان کے خلاف تو مجھے لگتا ہے ایک کرمینل کیس بننا چاہیے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24